جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں اگر پانچ لوگ ہوں اور وہ تین کرسیوں پر ہم انہیں بٹھائیں تو کتنے طریقوں سے انہیں بٹھائی جا سکتا ہے سمجھیں تین کرسیاں ہیں ایک دو تین اور پہلی پر پانچ افراد بیٹھ سکتے ہیں پانچ میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے دوسری پر چار میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے اور تیسری پر تین میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے تو یہ پرمیوٹیشن ہے کہ ہم پانچ افراد کو کتنے طریقوں سے تین کرسیوں پر بٹھا سکتے ہیں تو ہم انہیں آپس میں ضرب دیں گے تو ہمیں کل پرمیوٹیشن حاصل ہو جائے گی کہ پانچ افراد کو تین کرسیوں پر کتنے طریقوں سے بٹھایا جا سکتا ہے تو اسے یوں سمجھیں کہ پانچ ضرب چار ضرب تین ضرب دو ضرب ایک اور تقسیم دو ضرب ایک تو یہ برابر ہے پانچ فیکٹوریل تقسیم دو فیکٹوریل تو آپ کہیں گے کہ یہ دو فیکٹوریل کہاں سے آیا اس کا پانچ اور تین کے ساتھ کیا تعلق ہے تو یہ ان دونوں کا فرق ہے ان دونوں کا ڈیفرنس ہے تو ہم اسے اس طرح رکھیں گے کہ پانچ فیکٹوریل بٹا پانچ مائنس تین فیکٹوریل تو یہ اس کے برابر ہے تو یہ جو ہم نے یہاں پر نوٹیشن دی ہے یہ پانچ پر نوٹیشن تری تو یہ اس کے برابر ہے تو ہم اسے یوں سمجھیں کہ جنرلی ہم اسے اس طرح لکھیں گے ن پرمیٹیشن کے کہ ہم ن چیزوں کو کے جگہوں پر کتنے طریقوں سے پلیس کر سکتے ہیں تو یہ برابر ہے ن فیکٹوریل ڈوائیڈ بائی ن مائنس کے فیکٹوریل اس کے بجائے مجھے یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ پانچ چیزیں تھیں ایک ان میں سے ہم نے ایک جگہ پر رکھ دی باقی چار بچیں اور چار میں سے ایک رکھ دی تو تین بچیں اور تین ہم وہاں پر رکھ سکتے ہیں تین تو پہلے کے فیکٹر ن فیکٹوریل کے تو ہمارے باس پانچ فیکٹوریل تھا تو اس میں سے ہم نے تین پہلے فیکٹر ہم نے لکھے تو میرے شاہر میں یہ پرمیوٹیشن ہے تو ہمارے پاس تین پانچ لوگ تھے اے بی سی ڈی یہ پانچ افراد تھے جن میں سے ہم نے تین کو پہلے سیٹوں پر بٹھایا تو یہ کرسیوں پر تین افراد بیٹھے تو اے بی سی یہ ایک ان کی طریقہ تھا تو اے سی بی یہ دوسرے طریقے سے وہ بیٹھ سکتے ہیں اور بی اے سی اور بی سی اے تو یہ ان طریقوں سے یہ ہم مختلف طریقوں سے ان تین افراد کو ہم بٹھا سکتے ہیں تین کرسیوں پر تو اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ تین افراد کتنے طریقوں سے ان تین کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ پرمیوٹیشن اس طرح اوپر دیئے گئے فارمولے کے تحت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ کون شخص کس کرسی پر بیٹھ رہا ہے ہم صرف یہ لیں کہ تین افراد کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو پانچ میں سے کتنے افراد کتنے طریقوں سے کتنے سیٹوں میں تین کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی اس کی ویرییشن ہے اے بی سی اور اے سی بی اور بی اے سی اور بی سی اے یا فردر جتنی بھی اس کی اس کے طریقے ہیں تو ان طریقوں سے جو یہ لوگ تین لوگ ان مختلف تین کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ہم انہیں ایکسٹر آگر کاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کی فردر پرمیوٹیشن ہوگی کہ ہم ان تین افراد کو تین کرسیوں پر کتنے طریقوں سے بٹھا سکتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولا تھا n فیکٹوریل divided by n minus k فیکٹوریل تو ہمارے پاس یہ چھے طریقے ہیں یہاں پر c a b اور c b a یہ دو طریقے اور ہیں تو ہم کل چھے طریقوں سے ان تین افراد کو تین کرسیوں پر بٹھا سکتے ہیں یہاں پر ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارے لئے ویر ضروری ہے کہ وہ تین افراد کن کرسیوں پر بیٹھ رہے ہیں ہم صرف یہ کہیں کہ وہ تین افراد تین کرسیوں پر بیٹھے یا پانچ افراد تین کرسیوں پر کتنے سیٹوں میں بیٹھ سکتے ہیں ہم ان سب سیٹ کی بات نہ کریں یہ سب سیٹ ہیں جو ہم تین افراد کو تین کرسیوں پر بٹھا رہے ہیں یہ ان کے سب سیٹس ہیں یہ فردر ایک پرمیوٹیشن ہو جاتی ہے تو ہم تین ضرب دو ضرب ایک تو یہ برابر ہے تین فیکٹوریل کے اور جو برابر ہے چھے کے تو یہ چھے طریقے ہیں جن کو ہم چھے دفعہ ایک تین افراد کو چھے دفعہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں تین دفعہ گن رہے ہیں کہ وہ تین کرسیوں پر بیٹھے ہیں حالانکہ تین افراد تین کرسیوں پر بیٹھے ہیں لیکن ہم انہیں چھے الگ طریقوں سے گن رہے ہیں تو اگر ہم اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ یہ چھے افراد یہ تین افراد تین کرسیوں پر چھے طریقوں سے بیٹھے ہیں ہم یہ کہیں کہ یہ چھے طریقے ایک ہی طریقہ ہے تو ہم اس میں فرق نہ کریں تو اسے ہم اس طرح اس طرح سمجھیں گے کہ یہ جو ہے اس ایکسٹرہ جو چھے طریقوں سے ہم بیٹھ رہے ہیں انہیں ہم تقسیم کر دیں گے جو اریجنل ہماری پریموٹیشن ہے اس میں سے تو ہمیں یہ پانچ لوگوں کے تین سیٹ مل جائیں گے تو ہم اسے سمجھیں گے پانچ افراد کا گروپ جو ہے وہ تین جگہوں پر کتنے طریقوں سے بیٹھ سکتا ہے تو یہ فردر ایک پریموٹیشن ہے تو فائیو پریموٹیشن تھری جو مرپس اریجنل تھی تو اس کو اگر ہم تقسیم کر دیں اس تھری فیکٹوریل سے تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ جائے گا کہ جو ہم ایکسٹرہ اسے کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ اس سے ہم اسے تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس n فیکٹوریل ہے n کمبینیشن کے n کمبینیشن r اگر ہم اسے اس طرح لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فارمولا بنتا ہے n پریموٹیشن r divided by r فیکٹوریل تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم جو صرف یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پانچ افراد تین کرسیوں پر کتنے گروپس کی شکل میں کتنے طریقوں سے بیٹھ سکتے ہیں تو ہم ہر گروپ کو اگر چھے دفعہ کاؤنٹ نہ کریں اور انہیں ایک ہی طریقہ سمجھیں تین کرسیوں پر کسی طرح بھی بیٹھ جائیں ہم اس کی پروانہ کریں تو یہ فارمولا بنتا ہے تو n فیکٹوریل divided by n minus r فیکٹوریل divided by r فیکٹوریل تو یہ n کمبینیشن r برابر ہے n times r تو یہ ایک کوفیشنٹ بائیو نومینل کوفیشنٹ ہے جس سے ہم آگے کریں گے دوسری ویڈیوز میں تو n فیکٹوریل divided by r فیکٹوریل into n minus r فیکٹوریل تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا آگیا جس کی مدد سے ہم یہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر پانچ افراد تین کرسیوں پر کتنے طریقوں سے گروپ کی شکل میں بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں یہ حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہی ہے جو n پر میٹیشن کے یا n پر میٹیشن کے یا r کی طور پر ہم نے نکالا تھا تو ہم نے اسے صرف تقسیم کیا ہے r فیکٹوریل سے جو کہ یہ طریقے ہیں کہ ہم ان تین لوگوں کو کتنے طریقوں سے تین کرسیوں پر بٹھا سکتے ہیں تو جو چھے طریقوں سے ہم نے اسے چھے دفعہ اسے ہم نے کاؤنٹ کیا تھا اگر ہم اسے ایک دفعہ ہی سمجھیں تو ہم اسے تقسیم کریں گے تو اسے اگر ہم حل کریں اسی سوال کو تو پانچ فیکٹوریل divided by 3 فیکٹوریل multiple by 5 minus 3 فیکٹوریل تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پانچ ضرب تین ضرب دو ضرب ایک اسے تقسیم کرتے ہیں تین فیکٹوریل جو کہ چھے ہے اور پانچ مائنس تین یہ دو فیکٹوریل دو فیکٹوریل ہے تو دو ضرب ایک تو دو اور ایک کو ہم کینسل کر دیتے ہیں تو پانچ چار اور تین یہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں جو کہ یہاں پر ہم نے اپلائے کیا تھے تو اسے ہم چھے سے تقسیم کر دیں گے تو یہ جو ہم نے مختلف طریقوں سے اسے حل کیا ہے چھے طریقوں سے تو اسے ہم اسے تقسیم کر دیں گے ہمارے پاس جو ایکسٹرا ہم نے کاؤنٹ کیا ہے وہ اسے ختم ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس پانچ ضرب بارہ ڈالٹ بچھے تو ہمارے پاس پانچ ضرب دو تو یہ دس ہو گیا دس ہمارے پاس جواب آیا جو کہ پانچ چیزوں کے تین سیٹ کی کمبینیشن ہے